اگر مسجد کو آپ ڈیمولش نہیں کرتے شہید نہیں کرتے تو پھر کیا فیصلاتہ کورٹ کا 6 ڈیسمبر ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے یاد رکھیے صرف مسجد نہیں ہے کئی ایسے ریلیجس پلیسز ہیں جہاں پر کانٹرویسی ہوگی پارلیمنٹ میں جب سی ڈبل اے کا خانون موڈی سرکار نے لے کر آئے تھی میں تو پوری پار لوگ سباہ میں اس خانون کو پھار دیا سی ڈبل اے ان پی آر ایناسی کے خلاف تھے اور خلاف رہیں گے ایوڈی میں پران پرتشتہ کے بیچ ہیدرباد کے سانسد امائیم پرمکھ کا ایک بیان چرچہ میں ہے اس بیان کے اوپر کافی گرمہ گرمی بھی ہو رہی ہے بی ایچ پی کا یہ تک کہنا ہے کہ ان کے اوپر کاروائی کانونی کاروائی کی جائے گے بیان یہ کہ یوانوں کو انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی مسجدوں کو عباد رکھیں ایسا نہ ہو کہ ان مسجدوں کو بھی ان سے چین لیا جائے سر کیوں لگتا ہے آپ کو کہ مسجدیں چین لی جائیں گی دیکھئے اگر آپ بابری مسجد کی آزادی کے اس ملک کے آزادی کے بعد سے اگر آپ اس کے ہسٹری دیکھیں گے تو جس طریقے سے اس مسجد کو مسلمانوں سے چھینہ گیا وہ خود ایک سچائی پرموبنی ہے جی بی پنت مکہ منتری ہیں رات کے اندھیرے میں وہاں پر مورتیاں رکھ دی جاتی ہیں اور بجائے اس کے کہ اس کو جو لوگ رکھے ان پر ایکشن لیتے آپ نے مسجد کو بند کر دیا پھر اس کے بعد جب وہاں پر نائر صاحب ڈی ایم تھے انہوں نے وہاں پر پوجا شروع کرا دی اور وہی نائر صاحب جن سنگ کے ایم پی بن گئے بعد میں پھر آپ ایٹی سکس میں بغیر مسلم پشت کو سنوائی سنے آپ نے چھے منٹ میں جج صاحب نے چھبیس پیچ کا آرڈر دے دیا جبکہ اس وقت کوئی کمپیٹر نہیں تھا پھر جج صاحب اپنی کتاب میں لکھتے کہ مجھے اوپر سے اشارہ ملا کیونکہ کالے بندر نے آ کر میرے گھر کی دیوار اور کورٹ کی دیوار وہ بیٹھ گئے بوٹا سنگ صاحب شریعہ ناس کر دیئے سپریم کورٹ کو بی جے پی نے بشوہ ہندو پریشت نے جا کر کہا کہ ہم چھے ڈیسمبر کے دن مسجد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے آپ نے ڈیمولش کر دیا کرمنل ٹرائل کا ججمنٹ آتا کسی پر الزام نہیں لگتا سزا نہیں ہوتی موڈی سرکار اس کے خلال اپیل نہیں کرتی ٹائٹل سوٹ کا سپریم کورٹ ججمنٹ آتا سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ وہاں پر مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی اور فید کی بنیاد پر سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتا ہے آپ دیکھئے کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے لئے آخری فیصلہ ہے ہم تو مانتے ہیں یہی تو سلسلہ چل رہا ہے اسی لئے تو ہم نے کہا اور پھر آپ دیکھئے مطورہ کا مسئلہ ہے پچپن سال پہلے مسلمان اور ہندو بھائیوں نے بیٹھ کر اگریمنٹ کر لیا مسلمانوں نے آٹھ اکر خریب زمین دی ہندو بھائیوں نے دو اکر زمین دی سنی وقبورڈ اسے پرمیشن لے کر کیا گیا آپ پچپن سال کے بعد ہم اس کو نہیں مانیں گے آپ کاشی کا مسئلہ لے لیجئے پردھان منتری کی پرسنل انٹرس پر اتنا بڑا آلی شان وہاں پر انہیں کاشی کی مندر بنایا اب آپ وہاں پر یہ بولتے ہیں کہ نہیں اس کا مسئلہ ہے پھر پلیس آف ورشپ پیکٹ نینٹی نینٹی ون کو کیوں بنایا گیا تھا بھارت کی پارلیمنٹ میں اس لئے بنایا گیا تھا کہ بابری مسجد سے ہٹ کر دوسرے جگہوں پر کوئی کانٹروورسی نہ ہو اس کا اس ریلیجئس پلیس کا چاہے کسی سمودائکہ ہو اس کا نیچر چینج نہ ہو اور اس کے باوجود بھی ہمیں سب دیکھ رہے ہیں تو بھئی سرکار کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ وہ سٹینڈ بائی کرتے کہ ہاں یہ پلیس آف ورشپ پیکٹ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے اب کسی ریلیجئس پلیس کا کوئی کانٹروورسی نہیں ہوگی اس کا کیریکٹر یا اس کا نیچر چینج کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی سر پردھان منٹری بائیس کو جا رہے ہیں آپ ابھی بھی ایک طریقے سے اس پورے کاریکرم کو لے کر تلک ہیں آپ بار بار بات کر رہے ہیں بابری مسجد کی فیصلہ آ گیا کوٹ کا بھا بھی آیوجن ہو رہا ہے لاکھوں لوگ وہاں پر جانے والے ہیں جانے کے لیے لاکھوں لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے ایسے میں بار بار ویروت کیوں ویروت کا کیا ہے اگر چھے ڈیسمبر کو مسجد کس نے شہید کی کس نے ڈیمولیش کیا ہے بابری مسجد چھے ڈیسمبر کے دن یہ یہ تو مدہ ہے نا یہ تو مدہ زندگی رہے گا یہ اگر مسجد کو آپ ڈیمولیش نہیں کرتے شہید نہیں کرتے تو پھر کیا فیصلہ آتا کوٹ کا ہمارے لئے چھے ڈیسمبر ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے چھے ڈیسمبر تو پھر ججمنٹ کیا آتا کوٹ کا تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ دوبارہ اس دیش میں چھے ڈیسمبر ہو کیا ہم اس سے سبخ حاصل نہیں کرے گا کیوں لگتا ہے چھے ڈیسمبر دوبارہ ہوگا سر ایک بار ہو چکا ہے دودھ کے جلے چھانچ کو ہی پھوک پھوک کر پیتے ہیں نا دودھ کے جلے چھانچ کو ہی پھوک پھوک کر پیتے ہیں آپ نے کیا کیا ان کو آپ نے ریوارڈ کیا نہیں کیا ان لوگوں کو آپ اپیل کیوں نہیں کیا کرمینل ٹرائل خلا اپیل کیوں نہیں کرتے آپ اپیل نہیں کیا آپ نے تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم ہم کو اس سرکار کو بلکہ سرکار بزار ذمہ داری موڑی سرکار پر کہ وہ ان تمام چیزوں کو کانٹرویسیوں کو نہ کھولیں جس دن دیش کے وزیر اعظم پردان منطری یہ تیع کر لیں گے کہ اب کوئی کانٹرویسی نہیں ہوگی تو خصہ ختم ہو جائے گا ارے بھئی پردان منطری نے اپنی پرسنل انٹرس لے کر کاشی کتنی بڑی مندیر بنائی یہ سامن میں مسجد ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے بتائیے پھر اب بار بار مسجد کی ذکر کر رہے ہیں سر ایودھیا میں بھی مسجد کا نرمان باقی ہے قریب چھے کروڑ روپے کی بات ہو رہی ہے ابھی تک جتنے مسلمانوں کے سکول آف تھوٹس ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایسی مسجد کو ہم مسجد نہیں مانیں گے نہ مان سکتے اور ایسی مسجد میں نماز اگر کوئی ادا کرتا ہے تو نماز اس کی ادا بھی نہیں ہوگی کیسا ہوگا بتائیے آپ مسجد توڑ کر آپ برنے کے زمین لے لو کونز ہر جتنے بھی مسلمانوں کے سکول آف تھوٹس ہیں اس کے جو جنیون سکولرز ہیں ان کی متفقہ رہے ہیں اب وہ بنانا چاہ رہے تو ہماری تاریخ میں اس کو بولیں گے یہ مسجد زرارہ مسجد زرارہ ہے آپ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا آگے مسلم پکش ایسے ہی ناراج رہے گا وہاں پر رامل اللہ کے پرانپتشتہ ہو رہی ہے بھاوی آئیوجن ہو رہا ہے اور دوسرا پکش ناراج رہے نہیں ناراج کا سوال نہیں ہے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سیکوئنس بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا ہم مانتے ہیں سپریم کورٹ کو فیصلہ کیوں نہیں مانیں گے آگیا آخری ہمارا ایپیکس کورٹ ہے مگر یہ جو چیزیں ہوئی ہیں ہمارے دیش کی آزادی کے بعد اس سے تو ہم سب کو اس کا نوٹ لینا پڑے گا اور پلیس آف ورشپ ٹریک نائنٹی نائنٹی ون کا کیوں نہیں موڈی سرکار اس تعلق سے کھل کر کہتی ہے کہ ہم اس کے اوپر سٹینڈ بائی کرتے ہیں ورنہ یاد رکھیے صرف مسجد نہیں ہے کئی ایسا ریلیجس پلیسز ہیں جہاں پر کانٹروبیسی ہوگی اب آپ دیکھئے مہاراشتہ کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں حاجی ملنگ درگا کے بارے میں ایک کانسٹوشنل پوست پر رہ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کیا پیوپ سنا والی بھی بور رہے ہیں ادھر اٹھا کرے کے فیکشن کے کیوں ہم بھی بھی جائے تھے تو بھئے آپ کوٹ میں کیوں نہیں بولے سب پہ الزام لگا تھا تم سب لوگ جا کر اپنا جرم خوبول کر لیتے اب جب اپیل نہیں ہو رہا تھا تیسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاؤنسلے بڑھ رہے ہیں اور جس بات کا مجھے خدشہ تھا اپریہنشن تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ انفرشنیٹلی صحیح صاحبی طورہ ان کے ہمتی ہاؤنسلے بڑھ گئے ہیں جو چاہے کریں گے آپ نے شروع سینہ کا ذکر کیا سر ادھر اٹھا کرے کے گھٹکا وہ ابھی انڈیا آلائنس میں پارٹنر ہیں اور ان کے بھی نیتاؤں کو انوائٹ کیا گیا ہے آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے جب سے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ مجھے انوائٹیشن بھے تو میرا سٹینڈ کنسسٹنٹ ہے شروع سے کلیر ہے ڈھا کرے کا ان کو بولنا وہ تو بڑا کریٹ لے رہے ہیں ڈیمولیشن کا انہوں نے تو مہاراشتہ کے اسمیل میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہماری پارٹی نے بابری مجھد کو ڈیمولیش کیا چیف منسٹر انہوں نے کہا اس بات کو تو بتائیے اب اس پر اور کیا بولنے کی ضرورت ہے وہ تو کلیر کٹ ان میں کمپٹیشن چل رہا ہے ہم میں بی جے پی میں چوبیس کے چناؤں سے پہلے رام مندر کا پران پرتشتہ اتنا بھاوی آئے چوبیس کے چناؤں پر اس کا اثر ہوگا دیکھیں کوشش تو بی جے پی ضرور کرے گی مگر اس دیش میں سب سے بڑا مددہ ہے بیروزگاری کا اس دیش میں سب سے بڑا مددہ ہے مہنگائی کا اس دیش میں سب سے بڑا مددہ ہے ہماری زمین پر چین نے جو ہزار سکور کلومیٹر پر خفزہ کر کے بیٹھی ہے بہت سے مددے ہیں اب بی جے پی سیشو کو لے کر بتانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو بی جے پی نے یہ یہ کر دیا ہے اور پھر مسلمانوں کو ان کی حیثیت دکھا دی ہے مگر مددہ تو بیروزگاری رہے گا مددہ مہنگائی رہے گا مددہ چین جو ہماری زمین پر خفزہ کر کے بیٹھا ہو رہے گا مددہ جو ہمارے سمال میڈیم انٹرپائز ہیں وہ جو پریشان ہو رہے ہیں یہ سب چیزیں رہیں گی کیا انڈیا الائنس کچھ کر پائے گا سر آپ کو کیا لگتا آپ کا رکھ کیا ہے آپ کی پارٹی کا رکھ کیا ہے انڈیا الائنس کو لے کے بی آر ایس کے ساتھ یہاں رہے بی آر ایس اب ستہ میں نہیں ہے بی آر ایس بھی انڈیا الائنس کا پارٹنر نہیں ہے ایم آئی ایم بھی پارٹنر نہیں ہے آگے کیا ہوگا ایک یونائٹڈ انڈیا الائنس جو ہے وہ سکشم ہے سفل ہوگا جس چیز کا میں حصہ نہیں ہوں اس کے بارے میں تب سرہ میں نہیں کر سکتا جو چیز میرے سامنے ہے میں اس پر بول سکتا ہوں اپنے پارٹی کے بول سکتا ہوں جس کا میں حصہ نہیں اس پر میں کیسے کمنٹ کروں گا راحل گاندھی چناؤں آئے تھے بار بار آپ پر حملہ کر رہے تھے ابھی ان کی نیای یاترہ ہونے پہلے بھارت جوڑو یاترہ ہوئی اس کو سفل مانتے ہیں کانگریس پارٹی سفل مانتی ہے اب نیای یاترہ کی بات ہو رہی ہے چلیے ان کا پروگرام ہے ان سے پوچھ لیجئے ان کی پارٹی بتائیں گی میں کیسا بتاؤں گا اس کے بارے میں چوبیس کے چناؤں میں آپ کی نظر میں کیا مین مددے رہنے والے ہیں اور آپ اپنی یہاں پر پارٹی آپ اکلوتے سانسد ہیں اور انگاباد میں ایک اور سانسد ہیں آپ کی کیا اسٹراتجی ہوگی ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ نہ صرف حیدر آباد اور انگاباد بلکہ کشن گنج کی پارلیمنٹ سیٹ پر بھی ہماری پوری تیاری چل رہی ہے اور دوسری جگہوں پر بھی اور ہمارا ماننا یہ کہ بھارت کی راجنیتی میں جب ہر سمودائے کا ہر کاس کا ایک رپیزنٹیشن سب سے بڑی پنچائد لوگ سباہ میں ہے تو مسلم سمودائے کا کیوں نہ ہو میرا آخری سوال سر چھو بیس کشناؤں سے پہلے مددہ سی اے این آر سی کا بھی پھر سے سامنے آنے لگا کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ایک وشیش سطر بلا کر اس کو لاغو کیا جائے اس پہ آپ کیا کہیں ہم تو میں نے تو پارلیمنٹ میں جب سی ڈبل اے کا خانون موڈی سرکار نے لے کر آئے تھی میں تو پوری پارل لوگ سباہ میں اس خانون کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کر کہا کہ یہ کالا خانون ہے میں اس کو اس لئے پھاڑ رہا ہوں کہ مہاتمہ گاندی نے اس وقت کے گورے وائٹ ساہود ساہود افریقہ خانون کو پھاڑا تھا اور یہ خانون مذہب کی بنیاد پر بن رہا ہے یہ ہمارے سمودان کے خلاف ہے اور یہ سب سے زیادہ اس کا میسیوز ہوگا دیش کے غریبوں کے خلاف مسلمان اور درید کے خلاف تو ہم تو شروع سے اس کے خلاف ہیں اور آج بھی ہم اس کے خلاف رہیں گے اور اسی لئے ہماری پارٹی کے رپزنٹیشن کے اوپر تیلنگانہ کی ویدھان سوا میں ایک ریزولوشن پاسواس کے خلاف اور ایک ریزولوشن یہ بھی ہتیب کیا گیا تھا کہ ان پی آر ایناسی تیلنگانہ میں نہیں ہوگا تو آپ ابھی بھی مانتے ہیں ویرود کریں گے اس کا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسیبل ہوگا نہیں ہوگا ہم تو سی ڈبل اے ان پی آر ایناسی کے خلاف تھے اور خلاف رہیں گے رہا سوال جہاں تک جو ہمارے ہندو جو پاکستان یا بنگلہ دیش یا افغانستان سے بھارت میں آئے ہیں انہوں کو آپ کو خانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ انہیں پاورز ہے آپ ان کو ایکسٹینشن ویزا دے سکتے ان کو سٹیزنشپ ہی دے سکتے مر یہ خانون لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کئی لوگوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں اور صرف سی ڈبل اے کو اکیلے آپ نے ہی دیکھ سی ڈبل اے کو ان پی آر ایناسی کے ساتھ دیکھنا پڑے گا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے آسام میں سپریم کورڈ مانیٹر ڈینار سی ہوا کیوں بی جے پی خلاف ہے وہاں کا محکمت خلاف کیوں ہے اس کا دیکھ لیجئے ان کا ڈوگلاپن ان کی اپوکرسی دیکھیں آپ